محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے جادو کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کا علاج مومکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو کا جو دو صورتیں ہوتی ہیں جادو کی میں دونوں کا ایک تو الگ الگ تعریف اور پھر ان کے حکام بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ جادو ایک تو ہر اس کام کو جس کے اسباب مخفی ہوں ہر اس اثر کو جس کے اسباب مخفی ہوں اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی لوجک آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی حالانکہ لوجک اس کی ہوتی ہے لوجک سمجھ میں نہیں آرہی وہ بہت باریک لوجک ہوتی ہے اس کی تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے جس کو انگلیش میں میجک کہتے ہیں آپ نے میجک شو آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ وہ بندے کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں وہ اور دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ ہو گئیں لوگ اس کو جادو کہتے ہیں حالانکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ یہ حقیقت میں ٹانگیں وہاں کے نہیں کٹی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ بقیدہ سیکھی جاتی ہے یہ چیز یہ شوبتیں ہیں نظر کا دھوکہ ہے آپ یہاں بھی دیکھ رہے تھے ہیں لوگ بیس بیس روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا یہ صرف ٹرک ہوتی ہے کیسے ٹرک یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے جادو کی ایک قسم تو یہ ہے اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ ایک نظر کا ایک دھوکہ ہے لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں کہ میں بہت بڑا بزرگوں میں دیکھو رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ ٹرک ہے پیسے دو ہم سے سیکھ لو آکے تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی دھاڑی پکڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے وہ شعبت بازیاں شروع کر دیتا ہے ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے اور اس کو یہ شعب کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے گناہ کبیر ہے تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شعبت بازی ہم کہہ سکتے ہیں دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے جنات کی فطرت میں شر غالب ہے تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نقصان پہنچا دو اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں شیطان یعنی شیعتین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں جنات اور شیعتین ای کی چیزیں وہ شرارتی جنات کو شیعتین سے تعبیر کیا جاتا ہے تو شیعتین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں بہت ہی ایک وحشیانہ کام تو شیعتین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زوردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بند میں وہاں کھڑا ہو گیا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام دنی ہوتا وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے وہ قبر کے اندر سے بیسے بھی لات مارنے کے صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو کہاں سے ماریں گے تو میں نے کہا دکھاؤ ہمیں تو دو تین لوگ بیٹھے اور یہ ہوا کہ واقعی وہ خلاوازنیاں کھا کے دیوار سے جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگیں اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے حقیقت میں کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیعاتین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے اور پھر وہ لوگ منتے مانیں تو یہی ہو رہا تو اس قبر پہ تو دو چار لوگ لیٹے میرے سامنے آکے تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ سب شیعاتین ہیں جن نہ آتے ہیں اور جو لوگ شیعاتین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیعاتین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو وہ آپ شیعاتین کو زیادہ لفٹ نہیں کر رہا ہو تو وہ پھر آپ کو پریشانگی نہیں کرتے جیسے کہ سورج جن میں مجھے آپ اجازت نے میں اس موضوع پر تھوڑا ٹیٹیل میں بات کروں کیونکہ یہ جادو کا موضوع بہت اس میں بہت خلط ملد لوگوں نے کیا ہے اور جیلی آملین کے ہاں جیلی آملین جو ہیں جادو کے نام پر بہت علو بناتے ہیں لوگوں کو تو یہ جو مزاروں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جن اتر گیا حالانکہ جن اترتا نہیں ہے وہ وقتی طور پر جن اترتا ہے تاکہ جب آپ گھر جائیں تو دوبارہ چڑھ جائے اور پھر آپ مزار پر آئیں تو اتر جائے تاکہ اس مزار والے بابا سے آپ کا حقیدہ بزبوت ہو اگر آپ حمد کر کے جانا ہی چھوڑ دیں تو نہ وہ چڑھے گا نہ اترنے کی نوبت آئی گی جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب سگرٹ پیا کرتے تھے ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی تم سگرٹ چھوڑ دو یہ پیدا ہی اس لئے ہوتا ہے کہ سگرٹ پیتے ہو جب سگرٹ چھوڑ دو کے تو پیدا ہی نہیں ہوگا تو نکالنے کی ضرورت ہی رہی تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ سگرٹ پی کے بلغم بہت نکل رہا ہے میرا نہیں پیوں گا تو نہیں نکلے گا اللہ کے بندوں جب نہیں پیو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا کہ نکالنے کی اس کو ضرورت پڑے تو آپ ان عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں مزاروں پر جانا چھوڑ دیں آپ پہ جنات آنے ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو اس کے اتارنے کی ضرورت رہے قرآن مجید میں سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا جنات نے خود یہ بیان ہے جو قرآن میں جنات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے شر سے یعنی ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے تو اس چیز نے ہماری سرکشی میں اضافہ کر دیا اور ہم انسانوں پر پھر حاوی آنا شروع ہو گئے پتہ یہ چلا کہ آپ جنات کو جتنا مسلط کریں گے اپنے اوپر جتنا ان چیزوں کو خوف کریں گے تو یہ چیزیں اور مسلط ہوتی ہیں تو وہ میں قبر کا قصہ سنا رہا تھا وہاں خبرستان میں وہ لڑکے لگے میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ خراب ہو تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے بہت ہی مختصر اور دبلے اتنے باریک اور اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا یعنی ہم مزاق میں ان کو مولانا مختصر صاحب کہتے تھے تو وہ لیٹے ہیں وہ نہیں لڑکے حالکہ وہ تو بہت ہلکے پھلکے تھے وہ نہیں لڑکے میرا نمبر آیا میں لیٹا میں نہیں لڑکا اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خود لڑکنے کی بھی کوشش کریں ہم نے خود بھی تھوڑی سی کلابازیاں کھائیں پھر بھی نہیں لڑکے انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں سورہ فاتحہ پڑھیں ہم نے آنکھیں بند کریں سورہ فاتحہ کچھ بھی نہیں ہوا اب جب ہم اٹھے تو ہم نے کہا اب آپ ٹرائی کریں دوبارہ جو پہلے لڑکے ہیں میں نے ایک دفعہ وہ ذرا لیٹے ہیں وہ لیٹے تو وہ بھی نہیں لڑک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگیا یہ بزرگ جو ہے اب یہ دھکہ ہی نہیں دے رہے ہیں اور وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس وجہ سے یہ کرامت یہاں بزرگ کی ختم ہو گئی میں نے کہا ہمارا عقیدہ صحیح ہے اسی وجہ سے یہاں شیعتین یہاں سے وہ یہ مستر گول کر کے بھاگ گئے ہیں تو جادو تو بعض دفعہ ایسے الٹے کام کرو تو جنات پھر کچھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جادوگر ہے نا یہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان سے کسی بچے کی ہڈی نکال کے لاؤ یا چوزے کو زندہ دفن کر دو یا خون سے ماز اللہ قرآن کی آیتیں لکھو یا قرآن الٹا لکھو یہ بڑا کفری اور وحشیان عمل ہے تو جب آپ اس قسم کا کوئی عمل کرتے ہیں تو جنات خوش ہو کے بعض مرتبہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں میری اپنی ذاتی تحقیقی ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے کام لینا اس طور پر کہ آپ کچھ کر دیں تو جس میں آپ کو خوش کر کے وہ کچھ کر لیں خورا کھلاتے ہیں تو وہ کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کیپچر کر لیا اور آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح ان کو گھوماتے رہیں ایسا نہیں ہوتا تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا یعنی مطلب ہے کہ آپ کا نظام عالم برباد ہو جائے گا تو اب یہ ایک طریقہ ہے یہ بھی جنات کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو ہوا تھا اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ایک میسج دیا جاتا ہے اس میں پتلوں پر سوئیاں لگا کے یا کوئی ایسا کر کے میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کا حکم کیا ہے قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دیا ہے اس میں اگر شرکی الفاظ کہیں ہیں کسی نے تو وہ کافر ہو جائے گا شرکی الفاظ اگر نہیں کہیں تو کافر تو نہیں ہو جائے گا مگر کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوگا اور فقہ نے لکھا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دے جو جادو کرتا ہے یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کرتا پھر ہے حکومت پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے البتہ ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ نہ جادو سے خوف زدہ بہت ہوتے ہیں دو چیزے میں یہ بیان کروں گا کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہوتی ہے کسی چیز کی ایک مسئلہ تو یہ رہ گیا ہے دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کروں گا کہ جادو جو ہے اتنی درنے کی چیز نہیں ہے جتنا لوگ آج کل ڈر رہے ہیں جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے دیکھیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کسی چیز کا کوئی نتیجہ ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو اس پر نتیجہ نکلتا ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ پانی پینگے پانی پینہ سبب ہے پیاس بجھانے کا پانی پینگے تو یقینا پیاس بجھے گی اللہ یہ کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور پیاس نہ بجھے لیکن پیاس بجھتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی پینہ پیاس بجھانے کا یقینی سبب ہے اور اس سبب کو اختیار کرنا فرض ہے اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ پانی نہیں پیتے اور مر جاتے ہیں خودکوشی کا گناہ ہوگا بھوک کے وقت کھانا جب آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا تو یہ یقینی اسباب ہے اسی طرح بیماری میں علاج کرنا ہم جب دوا کھاتے ہیں تو عام طور پر ہم ٹھیک ہو جاتے لیکن بعض دفعہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے تو علاج کرنا ایک تھوڑا سا نسبتاً کمزور سبب ہو گیا ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے فقہ کہتے ہیں علاج واجب نہیں ہے بعض دفعہ علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوتا کھانا کھانا واجب ہے پانی بینا واجب ہے علاج اسباب ضعیفہ میں سے ہے مگر پھر بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تیسرا سبب چیزی چیز وہ ہے کہ جب ہم وہ سبب اختیار کرتے ہیں تو اکثر نتیجہ نہیں نکلتا کوئی کبھار اتفاق سے نکل بھی جاتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو بخار ہے آپ اس کو کوئی بخار کا تعویز باندھو بہت کم امکان ہے کہ تعویز سے بخار اتر جائے اگر تعویز سے عام طور پر بخار اتر تھا تو ڈاکٹر لوگ پینڈال کے بجائے وہ تعویز کی پرشیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بخار کے مریض کو آپ دو گولی پینڈال کھلا دیں بخار نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ بخار اتر جائے گا کیسے ہی تیز بخار ہو لیکن آپ اس کو تعویز لٹکا دیں اس کے گلے میں تو پانچ فیصد چانس ہے کہ اس کا بخار اترے پچان بھی فیصد یہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں اترے اور پانچ فیصد جو چانس ہوتا بھی ہے اگر اتر بھی جائے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود سے ہی اتر ہے یا اس کے تعویز کی وجہ سے اتر ہے تو اسی طرح جیسے یہ تعویز ہے اسبابِ ضعیفہ میں سے ایسے ہی جادو کے ذریعے جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندوق سے گولی مار دیں اس کو یہ بالکل یعنی یقینی اثر نقصان یقینی ہے فوری ہے لیکن جادو کے ذریعے جو نقصان ہے وہ نہ تو یقینی ہے اور نہ ایسا نقصان ہے کہ یعنی جتنا آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اتنا نقصان ہو اس کو اگر کوئی جادو گر سو آدمیوں پہ جادو گرے گا تو این ممکن ہے کہ سو کے سو میں سے کسی پہ بھی اثر نہ ہو اس کا امکان بھرپور موجود ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر ان سو میں سے کسی ایک پہ اثر ہوتا بھی ہے تو جتنا اثر اس نے ڈالنے کی کوشش کیا ہو سکتا ہے اس کا صرف ایک فیصد ہو یا پانچ فیصد ہو اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ سو فیصد ہو جائے تو اس سے کیا پتا چلا کہ جادو کن اسباب میں سے ہے اسبابیں صحیفہ میں سے اگر یہ بات میری آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر جادو گر ان کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقتیں آ جائیں گی یہ تو بیٹھ کے کسی کو بھی نقصان پہنچانا ہے بڑے آرام سے آپ دیکھتے ہیں کہ جادو گر تو بلکل لنگ دھڑنگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کے پاس اتنی بڑی صلاحیت آ جائے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے نقصان پہنچا دے وہ تو دنیا کا بادشاہ بن جائے لیکن یہ ان کے حالت دیکھیں یہ تو اب لوگوں نے ان کو پیسے دینا شروع کی ہیں تو انہوں نے گھرور بنا لی ہیں ورنہ ہمارے بچپن میں یہ جتنے جادو گر تھے یہ فٹپاتوں پر بیٹھتے تھے لوگ آپ کو جادو گر کا تانہ دیا کرتے تھے تو اللہ نے جادو ہونے دیا تاکہ اس تانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی بڑی ہو جائیں آپ کی جادو گر نہیں ورنہ میں کہتا ہوں ابو بکر عزی اللہ عنہ پر جادو نہیں کیا ہوگا یہودیوں نے کوشش نہیں کی ہوگی اور اسلام کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ظاہرے کچھ بھی نہیں ہوا تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جو چاہے آج مسلح یہ ہے کہ جس عالم پر جس مفتی پر جس بزرگ پر بڑے بڑے لوگ ہیں کوئی بیماری ہوتی ہے فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے وہ بھائی نہیں ہو سکتا اتنے حرام سے یہ دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا میں نے کہا چلو یار تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں ایک علاقے میں انہوں نے کہا نہیں وہ میں نے سنائے کہ وہاں جنات ہیں وہ جن اٹھا کے مجھے پہاڑا بے نہ رکھ دے گئیں میں نے کہا یار اب تک تو کوئی ایسی اپورٹ نہیں ہے یہ تبلیغی جماعت گئی اور کسی انہیں جن کو اٹھا گئے تو لوگ وہمی بن رہے ہیں ان عاملوں کی باتیں سن سن کے اس لیے جادو سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ایک طالبیل میں اس نے مجھے چیلنج کیا کہ ہمارے اببا یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں ڈمکانا کرتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے اببا ان سے کہو جو کرنا ہے میرے اوپر کر لیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا کمال کی باتیں ان کے اببا درزی بھی ہیں تو وہ مجھے طالبیل نے کہا اپنے کپڑے دیتے ہیں میں سی ہوں گا میں نے کہا یہ کپڑے لے لو اور بہت اچھا موقع مل رہا ہے اس کمیز پہ جتنے فلیتے پلیتے پڑھنے ہیں پڑھ کے دینا مجھے اور میں پہن کے آوں گا انشاءاللہ میں یہ میڈیا پہ بات شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا لوگوں کا خوف نکالنے کے لیے کہہ رہا میں نے ان کو کمیز دیا بھی جا کے آپ پوچھ لیں میں نے کہا یہ ایک کرتہ ہے سی کے دو اور اس پہ جتنے فلیتے پلیتے آپ نے پڑھنے ہیں جادو ٹونے کے بھوت جن چڑیل سارے اس پہ پڑھ لو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں نے کہا یہ شلوار بھی ہے اس کا نیفہ بھی ہے اس میں تعویز رکھ کے لے ہو تو اللہ کے بندوں اتنا ان چیزوں کو مسلط اپنے میں مانتا ہوں جادو کا اثر ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا آپ لوگوں نے بنائی ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے اور ایک اہم بات یہ بھی آخری بات کہ مشہور شخصیتوں میں بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ مشہور شخصیتوں میں عام طور پر کانفیڈنس ہوتا ہے اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے لاتھییں پھیکیں وہ سامن نظر آئیں فیرون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ کے لٹکا دوں گا تو وہ ہزاروں جادوگر مل کے ایک رسی پھیکتے وہ فیرون کو کھا جاتی فیرون پر کوئی دھمکی نہیں دے رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ ان کی صلاحیتیں بہت محدود ہوتی ہیں اور بہت ان کو گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے اس کے لیے اس لیے اللہ پر توقع کرنا چاہیے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے باقی مسئلہ کے جادو سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے پھر کسی اور وقت انشاءاللہ برنہ سارا وقت جو ہے میں ہی کھا جاؤں گا ایسا نہ ہو آپ بھی مجھ پہ کوئی عملیات بغیر کروانا شروع کر دیں جادو کا جادو ہو بھی ہے بہت شکریہ مصاحب یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے جس طرح سے یہ جو آپ نے بات فرمائی تھی درمیان میں یہ پھر رکتا نہیں ہے سرسلہ آپ ایک عامل کے پاس گئے ہیں تو اس سے پھر سرسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے میں چھوٹی سے بات آپ کو بتاؤں میں نے کئی لوگوں کے جادو کا علاج کیا الحمدللہ کئی لوگوں پر جنات آتے تھے میں نے علاج کیا اب آپ پوچھیں کیسے علاج کیا کیسے علاج کیا ان کا علاج چھڑوا دیئے میں نے جہاں علاج کر رہے تھے میں نے کہا یہاں جانا چھوڑ دو آپ اور جو ہو رہا ہے ہونے تو صرف سورہ فلق سورہ ناس پڑھو کئی کیسز ہیں میرے پاس کہ وہ ٹھیک ہو گئے اور جنہوں نے نہیں چھوڑا اور میں نے ان کو پیشگوئی کی کہ ابھی آپ کے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے جو ہے نا وہ شوہر پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا وہ رات کو یوں ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا وہ کہیں اورنگی ٹاؤن میں چلے گئے کسی بزرگ کے پاس علاج کروانے تو وہ تو ٹھیک ہو گئے میری ساس اب رات کو پتہ نہیں ایسے ان کو اچھلتی ہیں تھوڑا ایک ایک بالش کچھ ہو رہا ہے ان کو میں نے کہا آپ ان سے تعلق ختم کر دیں ورنہ تھوڑے دنوں میں ساس ٹھیک ہوں گی ابھی وہ ساس ایک فٹ اچھل رہی ہیں آپ دو دو فٹ اچھلیں گی حقیقت ہوتا ہے میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ کی بہنوئی اچھلیں گے پھر دیور اچھلیں گے کیونکہ جو ان عاملوں کے پاس چاہے کوئی بھی ہو ایک دفعہ گیا ہے نا اس کی نسلیں اور اس کے پورا خاندان اس میں ملوث ہوئے ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے چھوڑ دو اس کو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں پیسے نہیں لیتا کوئی باطنی پیسے نہیں لیتا چھوڑ دو آپ ان سے اللہ پہ توقع کرو آیت الکرسی پڑھو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک صحیح ہے نہیں ٹھیک ہوتا ہے سبر کرو اس میں سبر کرو بلکل اللہ تعالی عمل کی توفیق آمین آمین جزاکو اللہ وسلم